ہلو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے ایک نیا کیس لے کر آیا ہوں یہ کیا کیس ہے اس کو کیسے ڈائیگنوزس کریں گے اس کا کیسے ٹریٹمنٹ کریں گے یہ سب ایک ایک کر کے میں بتاؤں گا جس طریقے سے آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اور آپ کمنٹ کر رہے ہیں آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ کیس جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے یہ کیس بہت ہی سپیسیفک کیس ہے اس کیس کا نام ہے ٹی آر پی ٹرومیٹک ریٹیکولو پیرکائیڈائیٹس ایک ایسا کیس جس کیس میں کسی دوا کا ریجلٹ نہیں آتا ہے دوا کا ریجلٹ اس لیے نہیں آتا کہ یہ کیس یہ بیمار پشو نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کیا چیز فیل کر رہا ہوں یہ جوگلر وین دکھائی دے رہی ہے پرومینینٹ ہے جوگلر وین یہ حصہ آپ دیکھ رہا ہے یہ برسکٹ ریجن ہے دونوں ٹاغوں کے بیچ میں یہ حصہ ہے اور یہ کافی سارا موٹا ہو گیا ہے بھاری ہو گیا ہے ہیوی ہو گیا ہے اس میں انفلامیشن آ گیا ہے تو یہ جوگلر وین کا موٹا ہونا ابحال لینا پرومینینٹ ہونا اور دور سے ہی جوگلر وین کا دکھائی دینا یہ ایک چیز کا سائن ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز جس میں کھا گئی ہے جو اس کے پیٹ سے ریٹکولم سے پار ہو کر سیدھے ہارڈ کو پنچر کر رہی ہے اور دھیرے دھیرے پنچر کر کے اس نے وہاں پر انفلامیشن کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ بھاری پنچر کر ڈیجن میں ہو جاتا ہے اور پشو چارہ کھانا پینا چھوڑیتا ہے دونوں ٹانگیں پھیلا کے پشو کھڑا ہوتا ہے یہ دیکھئے پوری طریقے سے ہم اس کو ڈائیگنسز کر رہے ہیں ہمیں صرف ایسے ہی کیس ملتے ہیں جن کیس میں ریجلٹ نہیں آتا کسی دوا کا تو فائنلی اگر ہم سمیں رہتے ہوئے کسی بھائنس کو ڈائیگنسز کرتے ہیں کسی پشو کو تو پھر اسے چلا کے دیکھیں گے اسے چلنے میں بھی دکت ہوتی ہے اوپر سے نیچے اگر چلائیں گے تو اس میں بہت درد محسوس کرے گی یہ دیکھئے یہ پورا بریسکٹ ریجن میں پورا ایڈیما بن گیا ہے اس کا ایڈیمیٹر سولنگ آ گئی ہے پورا انفلامیشن ہے جگلر وین پرومیننٹ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو اپڈیکشن آف لیگ اگلا جو حصہ ہے اس کا وہ پھیلا ہوا ہے یہ دیکھئے پوری طریقے سے بحیث اس میں کمجور ہو جاتی ہے ٹیمپریچر اس میں کبھی شروع میں تو ملتا ہے پھر ٹیمپریچر اس میں نہیں ملتا ہے ساری دبا کام نہیں کرتی ہے جب دبا کام کرنا چھوڑ دے بحیث مو کھول کے جب بیٹھتی ہے تو مو کھول کے سانس لیتی ہے سانس لینے میں ڈیفیکلٹی ہوتی درد آتا ہے درد ہوتا ہے یہ یہ دو چیزوں سے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ کیا یہ کیس ورمس انفیسٹیشن کا تو نہیں ہے کئی پیٹ کے کیڑوں کا کیس تو نہیں ہے اگر یہ کیس پیٹ کے کیڑوں کا ہوگا تو اس میں جگلر وین پرومیننٹ نہیں ہوگی اگر جگلر وین پرومیننٹ ہے اور برسکٹ سیجن میں جیس آپ دیکھ رہے ہیں سولنگ ساتھ میں ہے یہ دونوں سمٹمز اگر ساتھ میں آتے ہیں تو آپ یہ سمجھئے کہ 99.99% یہ کیس فورن باڈی کا ہے ٹرومیٹک ریٹیکلو پریکائیڈائٹس ہے ٹی آر پی ہے اگر یہ کنفرم ہو جائے ٹی آر پی ہے تو آپ کو پھر اس کا ٹیٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی دنیا میں اس کا ٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں یہ دیکھ رہے ہیں پورا اگلا حصہ جو ہے یہ پھیلا کے چوڑا کر کے کھڑی ہوتی ہے یہی اس کی پہچان ہے کہ اگر یہ جگلر وین کے ساتھ ایڈیما برسکٹ ریجن میں ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بہنس ٹی آر بی میں ہے تو یہاں سے ہمارے بہت سے ساتھی لوگ بہت سے لوگ یہاں سے ٹیٹمنٹ کرتے ہیں ٹیٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ تینکیو دھنے بات